بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم چیز ملائی بنانے کے لئے گلاب جامل بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی پالک پنیر یا کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں آپ سارے کو کٹھا کر کے اچھے طریقے سے یہ میں نے تقریباً تین دفعہ پانی میں اس کو اچھی طرح دویا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کا پانی نکل رہا ہے اس کو دبا دبا کے من کے اپنے نکالنا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کے اندر جو کھٹاس ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ سب اس کا اچھی طریقے سے نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس پورٹلی کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو بانک کے اس کو کسی جگہ پر لٹکا دیں گے یا پھر آپ یہ کریں گے اس کو اس طریقے سے اس کا پانی نکلنے کے بعد اسی چھلنی کے اوپر رکھ کے تو اس کے اوپر کوئی بھی بھاری چیز جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے پوری رات کے لیے اور اگلے دین یا دو تین گھنٹے کے بعد بھی یہ آپ کے لیے بیسٹ ریسپی ہے اس کے لیے رسم لائی وغیرہ تیار کرنے کے لیے آپ اس کو تیار کیجئے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل شکل اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بہت شکریہ مہربانی اسلام علیکم جی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جو ہے پنیر یہ ریڈی ہے اس کو میں نے تقریباً دو گینٹے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں فریج میں اور وزنی اوپر چیز رکھنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا زبادست قسم کا ہمارا یہ ریڈی ہوگا ہے ابھی میں اس کو آپ کے سامنے کاٹ کے دکھاتی ہوں اور اس کو آپ پالک پنیر میں یا دوسرے جیسے رسم لائی وغیرہ ہے اس کے بنانے میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور آپ کے اپنے سامنے کا ریڈی کیا ہوا پنیر ہے یہ یہ آپ کے سامنے پنیر جو ہے وہ ریڈی ہے گھر کا بنایا ہوا خالصتن پنیر اس کو آپ بہنائیے گا اور استعمال کیجئے گا اپنے کھانوں میں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ اسلام علیکم